پچھلے کل مہا مہیم راجعہ پال جی نے جو ابھی واشن یا بھاشن اس ماننی صدر میں پرستود کیا آج اس کے اوپر چرچہ تھی اس چھے پنوں کی کتاب کو جب میں نے پڑھا تو مجھے لگا یہ صرف چارکتہ تھی اور بے وسی میں ماننی راجعہ پال جی کو لکھت وہ بھاشن پڑھنا پڑا جس ابھی واشن میں نہ دشا تھی نہ کچھ روڈ میپ تھا نہ ہیمانچل پردیش کے لیے کیے گئے وائدوں کے بارے میں کچھ ویوستہ تھی اس لیے اس پرستاپ کا یا ابھی واشن کا جو ہیمانچل پردیش کی جنتہ کی بھاوناؤں کو دھیان میں رکھ کر کے روڈ میپ نہ بنا کر کے تیار کیے گیا تھا اس کا ہم نے بیروت کیا ہمارے دل نے بھاچپا نے بیروت کی مکہ منتری جو ہے وہ صدن میں موجود نہیں تھے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ آج راجعہ پال جی کے عویباشن پر چرچہ ہونی تھی اور صدن کے نیتہ وہاں سے کہیں چلے جائیں بہار اور پچھلے کل جب ہم ان کے آفیس گئے تو وہاں ان کے عدیکاریوں کو کوئی جانکاری نہیں تھی کوئی تال میل نہیں ہے ہم اپنی بات کس کو بتائیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بکھری ہوئی خجل سرکار ہے یہ اپنے بوجھ کے تلے دب جائے گی انتظار کیجئے ہیمانچل پردیش کی جنتہ کو کانگریس نے ٹھگا ہے اور ہیمانچل پردیش کی جنتہ نے وشواس کے روپ میں ان کو سمرتھن دیا ہے پر اگر پچیس چھبیس دنوں کی بات کریں تو یہ بکھری ہوئی سرکار جس سرکار کا منتری منڈل کا گٹھن نہیں ہوا منتری منڈل کی بیٹھک نہیں ہوئی ہاں ایک بات کہہ سکتا ہوں جو شری جیعرام تھاکور کی سرکار نے ہمانچل پردیش کی بھگھولک پرستیتیوں کے انصار لوگوں کی سبیدھاؤں کے لیے سنسطان کھولے تھے ان کو ایسی چابک چلائی ایک سرکار جاری کیا گیا اور ان کو سبی کو نرست کر دیا میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ لوگ تنتر کے خلاف ہے ہمانچل پردیش کی جنتہ کے خلاف ہے موسیقی